انجو کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے اس سمیں انجو بھارت میں آنے کے پاس سے ہی لگتار سرخیوں میں بنی ہوئی ہے پاکستان میں اپنے فیس بک فرینڈ نصر اللہ سے نکاہ کر واپس بھارت لوٹھی انجو نے کہا کہ اس کے پتی ارون سے تلاق لینے کی باتیں افوا ہے انجو کے وکیل بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اب یہ دعویٰ کیا جو رہا ہے کہ انجو نے کہا کہ وکیل سے صرف قانونی صلاح لے رہی ہوں وہیں پریگننسی کے سوال پر انجو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب افوا ہے اور ساتھی کئی اور اس میں باتیں جوڑ دی ساتھی اس میں ایک بڑا خلاصہ یہ بھی ہوا کہ انجو اور انجو کے وکیل جئے سروہ نے ایک یوٹیوب چینل کے ساتھ بات چھت کی اس دوران انجو نے کہا کہ میں کسی سے بھی چھپ نہیں رہی ہوں میں جب پاکستان سے آئی تھی تب بھی میڈیا سے بات کی تھی جب میں نے کسی بھی قانون کا علنگن نہیں کیا ہے میں پاکستان میں چار مہینے آٹھ دن رہی اور وہاں بھی کسی بھی طرح سے قانون کا علنگن نہیں کیا انجو نے بتایا کہ جب میں پاکستان سے لوٹی تو بارڈر پر ایک ڈیر گھنٹے تک پوچھتا چکی گئی اس کے بعد مجھے وہاں سے جانے دیا گیا اگر میں نے کوئی قانون کا علنگن کیا ہوتا تو مجھے وہاں سے عدی کاری کیوں جانے دیتے اس طرح سے انجو اپنے پکش میں ماحول بناتی نظر آ رہی ہے لیکن اب اروند سے طلاق والی بات کو لے کر کے اس نے سرے سے ناکار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سب ماتر افوا ہے اس میں کوئی بھی سچائی موجود نہیں ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انجو اور اروند پھر سے ایک بار ساتھ رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور اس کی سنبھاونا ہے کیا پوری طریقے سے بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ انجو نے طلاق والی بات کو لے کر کے بلکل پوری طریقے سے اس پشت کرن دیتے ہوئے کہا کہ یہ ماتر ایک افوا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے نکشنائن نیوز روم کی ریپورٹ